ہم نے یہ بات جیسے ہم نے یہ چھوٹل پڑھا تھا تو ہم نے یہ conclusion نکالا تھا کہ tragedy جو ہے اس کا conclusion کہاں پہ ختم ہوتا ہے کہ تارسز پیدا ہوں ریڈر کے اندر پیٹی اور فیر پیدا ہوں تو اسی طرح ایبزرڈ تیرڈر کو observe کرنے کے بعد ریڈر کے اندر alienation پیدا ہوتی ہے alienation کا مطلب ہے جنونی پن یا جنون کی کیفیت تاری ہو جانا یہ ریڈر کے ساتھ اس کا کنسان ہے یعنی کہ اس کے اندر یوں کہہ لو کہ ایک بہت سے question اس کے اپنی ذات کے اندر اوپھر کے آتے ہیں ان تبام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اب ایبزرڈ تیرڈر کے حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے کہ ایبزرڈ تیرڈر میں بسیکلی کون کون سی چیزوں کو رکھا جاتا ہے یا کون کون سی چیزوں کو represent کیا جاتا ہے اس میں life کے concept کو death کے concept کو boredom جو انسان human beings کی life کے اندر ہوتا ہے helplessness, insecurity, communication even کہ یہ بھی issue discuss کیا جاتا ہے کہ جو ہم communicate آپ اس میں کرتے ہیں کفتگو کرتے ہیں اس کی کس حد تک importance ہے یا جو ہم کفتگو کرتے ہیں وہ valuable ہے یا valueless ہے ٹھیک ہے پھر disappointment of solutions یعنی کہ ہمارے پاس solutions نہیں ہیں کس حد تک بسلوشنز ہے ہم کس حد تک نہیں ہیں اس کو پھر ابھی جب ہم existentialism کی بات کریں گے تو اس میں پھر میں آپ کو اس کی detail بتاؤں گے اس کے بعد nothing else کو اس میں رکھا جاتا ہے relation انسان کا کیا relation ہے goard کے ساتھ ٹھیک ہے relation of man with man relation of man with universe ٹھیک ہے اس کے بعد shackles of time کیا ہیں existence of human beings کیا چیز ہے اور purposelessness of universe کیا ہے ہم پھر سنگ اگر ہم ڈسکس کریں تو ٹائٹر سے ہم شروع کر لیتے ہیں رائٹر پہ آپ ہم واپس آ جاتے ہیں یہ میں آپ کو ابزرڈ تھیٹر کا ایک آور ویو دے دیا کہ ابزرڈ تھیٹر میں کن چیزوں پر بیزائن کیا ابزرڈ تھیٹر کے اندر جو ہے وہ structure کیسا ہوتا ہے اور پلوٹ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے سٹوری اور پلوٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کا جو structure ہے اس کا یہ مطلب کہ کرمبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے کرمبر کا یہی مطلب ہے ریزہ ریزہ ہو جانا یا پیچز میں جو ہے باتیں کی جاتی ہیں پلوٹ پلوٹ ٹھیک ہے یہ جیزیں نہیں ہوتی ہیں ابزرڈ تھیٹر کے اندر پسٹر پلوٹ ہم اس کے حمالے سے ٹائٹل پر واپس آ جاتے ہیں اس سے بات شروع ہوتے ہیں جیسے کہ ٹائٹل سے ہی چیز واضح ہے کہ ویٹنگ فور گوڑو ٹھیک ہے کہ گوڑو یعنی کہ گوڑ کا انتظار یا گوڑ جو ہے وہ کس کی اس کو رپیزینٹ کر رہا ہے اس نے سپیسیفیکلی رائٹر نے اس چیز کو مینشن نہیں کیا ہے اب یہ ٹھو آؤٹ ڈا پلے جو ہے یہ چیز کنفیوئن میں ہے کہ گوڑو کیا ہے اور گوڑو کا ہاں کہ گوڑو کا کیا کنسپٹ ہے اس میں پھر مختلف جیسے بھی ہم نے پہلے بات کی کہ ایبزرڈ تھیٹر میں ہم سب چیزیں ایزیوم کرتے ہیں تھیم فل ایزیوم کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم گوڑو کے کنسپٹ کو بھی مختلف ایزیوم دیتے ہیں کہ گوڑو جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو رائٹر بھی رائٹر کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ گوڑو کون ہے تو میں ضرور اس کو پریزینٹ کر دیتا رائٹر اپنی رائٹنگ کے اندر اب اس بات سے یہ چیز بھی واجہ ہوتی ہے کہ رائٹر خود میں تو ایک کومن ہیومن بیئنگ ہے نا ٹھیک ہے تمام انسانوں کی طرح اسے بھی کسی چیز کے سولوشن کا نہیں پتا ہے اب اس گرامے کے اندر سب سے پہلی جو بہت ہے اس نے گوڑو کا کنسپٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس سے نہیں پتا کہ گوڑو کون ہے رائٹر کو خود بھی نہیں جانتا اب اس نے سب سے پہلا یہ ایشو اٹھایا ہے کہ ہم لوگ یعنی ریڈرز جو ہیں اس نے یہ ایشو اٹھایا ہے کہ ہم جانے ہی ہے اس کی تلاش کریں کہ گوڑو کون ہے ٹھیک ہے میبھی اس کی نظر میں گوڑو جو ہے وہ کوئی گوڑو ہو سکتا ہے گوڑ کا کنسپٹ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں یا جس پہ ہم بلیو رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں یا پھر گوڑو جو ہے رائٹر کی نظر میں ہمارا اپنے ہی گیم ہے کوئی ٹھیک ہے جس کی مدد سے ہم اپنی پوری لائف گزارتے جا رہے ہیں کسی این کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے یا گوڑو جو ہے وہ دومز دے بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں قیامت کا انتظار ہے آنے کا ٹھیک ہے یا گوڑو جو ہے وہ ہماری اپنی سٹرگل کا نام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے ہمارے ازیوم کنسپٹ ہیں جو ہم نے اس کے اندر مختلف قسم کی ازیوم بنانے ہیں ٹھیک ہے اب گوڑو جو ہے وہ ہمیں گرامی کو پڑھ کے زیادہ تر کنسپٹ کریٹکس کے بھی یہی ہیں کہ گوڑو جو ہے وہ گوڑ کے کنسپٹ سے زیادہ تر ریلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ گوڑ کا مطلب کہ گوڑ جو ہے ہم کسے ہر انسان کا گوڑ کسی نہ کسی روپ میں اس کا گوڑ پر بلیو ہے ٹھیک ہے تو یا پھر رائٹر یہ کہتا ہے کہ ایم ہے ہمارا گوڑو یا پھر دوم سے ہے یا پھر ہماری سٹرگل ہے ٹھیک ہے یا پھر ہماری ہی اپنی ہیلپ لیسنس کا نام ہے گوڑو ٹھیک ہے ایک ایشو تو اس نے اب میں یہ وہ بتا رہیم جو اس نے ایشو اٹھائی ہیں اپنے ڈرامے کے ادر ٹھیک ہے پھر تو اس نے یہ ہم ہم ہاں پھر نہیں کہہ سکتے ہیں وہ نہیں کہہ رہیم مختلف بار بھی بناتاک ہے لیکن میں نے مطلب یوں کہہ لو کہ مین رکھ دی ہیں سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڑو کا پھر تو اس نے یہ کہا کہ گوڑو کا انتظار ٹھیک ہے اگر ساتھ میں اس کو اپنے حوالے سے بھی ہم اس کو جو ہیں لڈمیر اور ایسٹرابون کریکٹرز کی بات اب بھی ہم بات میں کریں گے وہ نہ انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے گوڑو کے آنے کا اب اُدھے کریکٹرز کو بھی نہیں بتا کہ گوڑو کون ہے اب وہ جس جگہ پہ آئے میں ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ جگہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں اس نے وہی پہ آنا تھا یا نہیں آنا تھا وہ کل آئے گا یا نہیں آئے گا وہ کیا چیز ہے اب ہم یہ اپنی ازیوم بناتی ہیں آپ یہ دیکھو اب ڈرامے سے ہٹ کے ذرا باہر آ جاؤ ٹھیک ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم گزار رہے ہیں اب ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے ٹھیک ہے ہم ریلیجس بھی ہیں ہمارے اندر کونسیوٹس بھی موجود ہیں اب ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اگنور کیے بیٹھیں ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا میرے ذنگ میں پوائنٹ اگنورنس بھی ہو سکتی ہے کوڈو پروفٹ کا کونسیپٹ سچ رکھا نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے یعنی وہ وہی بات ہے نا کہ ازیوم ہم نے خود بنانے جیسے آپ نے فیر کہا دیا پروفٹ کہا دیا تو وہ تو آ سکتے ہیں اس کے اندر کونسیپٹ وہ بھی آ سکتے ہیں اب میں بات یہ کہا رہی تھی کہ ریٹر بسیکلی ہمیں یہ علایس کروانا چاہتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز میں بتا رہا ہوں تو ایسے کر لو سلوشن وہ نہیں دے رہا سلوشن وہ دے ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود بتاؤں تھا تو میں منشن کر دیتا اس چیز کو اصل میں اس نے ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سے questions raised کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اصل میں کام یہ کی ہے اب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک چیز کو اگنور کرنا چاہتا ہے اور وہ ایسی چیزوں کے اوپر کے مطابق چلنا چاہتا ہے جو اسے ایک سیٹ پیٹرن دے دیا گیا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے کہ اسی کو ایک سیپٹ کر کے چلو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ریٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو سٹرگل ہے وہ اس کی ویک سٹرگل ہے فضول اس کی نتھیں گا اس کی جو سٹرگل ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی کے لئے سٹرگل کر رہا ہے پوری دنیا میں کتنے ریلیجن ٹھیک ہے اب یہ اس نامے کو بسکل ہمیں براؤڈ سینس میں لینا ہے ٹھیک ہے دنیا میں کتنے ریلیجن ہے اب ریٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر بھنڈا اپنے اپنے سیٹ پیٹرن کے مطابق چل جائے نا اور اسے بہت ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھیں تو ریٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا اس کی تلاش میں جس کے بارے میں وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو ہم نے مختلف زیون کر لیا کہ میں بھی گوڑ ہے میں بھی ہماری اپنی ہیلس ایکسنس ہے میں بھی ہماری ہم یہ ویڑت کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیٹس تو آنی آنی ہے ہمارے ذہن میں کنسیپٹ بنا ہو ہے کہ ڈیٹس تو آنی آنی ہے اب وہ کنسیپٹ ہمیں کس نے دیا ہم پیچھے سے ایک سیٹ پیٹن کے مطابق چل رہے ہیں نا ہم چلتے پیچھے آرہے ہیں اب رائٹر یہ کہنا چلتا ہے کہ اپنے ذہن کے اندر آپ اس کیس کو آپ ریالائز کرو کہ آپ کیوں سرگل کر رہے ہو آپ کس کے لئے ہے یا کس کی پلاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہا رہا ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو گوڑو کا کونسیپٹ میں نے دیا ہے نا یہ گوڑو کیا چیز ہے وہ خود بھی جاننا جلتا ہے ٹھیک ہے as a human being اب یعنی کہ یوں کہ لو کہ پورا اگر universe ہے تو پوری universe کے جتنے بھی religious concepts ہیں ان کو بھی متنظر رکھتے ہوئے وہ یہ کہ جلتا ہے دنیا کا ہر بندہ جو جس بھی تعلق رکھتا وہ کسی نا کسی چیز کی تلاش چلتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی چیز کی چیز کے بیچھے بھاگ رہے ہو جو آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ چیز آیا کہ ہو گی یا نہیں ہو گی ایک شوٹ آنا جاتا ہے اب یہ بات آئی جیادہ اس وجہ سے سامنے ہے کیونکہ اس کے اندر اس نے concept ہمیں دیتی ہے existentialism کا دیکھیں انسان کی existence ہے وہ کیا ہے ایک ایشو دوسرا ایشو یہ اٹھا تیسرا ایشو یہ اٹھا ہے کہ یہ ساری universe ہے یہ purpose ہے یا meaningless کہہ لو آپ اسے اس کا کوئی purpose نہیں ہے یہ کس purpose کے لیے بنی ہے اس نے پناہ ہو نہ ہے یا نہیں ہو نہ ہے اور انسان کی existence ہے بچھکی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم struggle پہ struggle کیے جا رہے ہیں ہم suffering برداش کیے جا رہے ہیں ہمیں کہہ لیا گیا ہے تمہیں موت آنی آنی ہے اس کے موجود ہم suffering برداش کریں ہمیں کہہ لیا گیا کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو existentialism کی تھیری ہے ہماری جو existence ہے اس کو کہا گیا crime of existence اب پوائنٹ یہاں سے اٹھتا ہے کہ اس کے مطابق چاہل existentialism کی تھیری کے مطابق اس رامے کے اندر چاہل جائے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے پھر اس کے مطابق سارے religious conception شن ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس تھیری کے مطابق ہاں انسان کا وجود کہ انسان کا وجود کہاں سے ہوا تھا کون سا concept ٹھیک ہے کون سا concept wrong ہے اس بیس کے اوپر دونوں جو اس میں characters دکھائے گئے ہیں وہ اس میں بحث بھی کرتے ہیں کہ جی جس رہ ہمارا تو concept ہی ہے نا کہ ان کو مطلب کہ آدم اور ہوا کو زمین پہنگ گئے تو وہ Christians کا concept apple والا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کے وہ characters کی آپ پڑھو گے اس میں تو آپ پڑھو گی کہ وہ کوئی مول بھی کہتا ہے ایپل کھایا تھا کوئی کہتا ہے نہیں کھایا تھا اس طرح کہ konflict موجود ہے تو وہ رائٹر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کنفرم کیس کیا ہے پھر